اپنے اراؤنڈ ریلیکسنگ انوائیمنٹ رکھنے کے لیے اپنے گھر کو ہمیشہ ہم نیٹ کلین اینڈ اورگنائز کرتے جاتے ہیں لیکن ہمارے گھر کے کام اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ یہ حتم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے اپنے گھر کے کاموں کو کس طریقے سے ایفیشنٹلی کیا جائے کہ ہماری بہت زیادہ ایفرٹ بھی نہ لگے اور کام بھی بہت جلدی سے ہو جائے آج کے ولوگ میں کچھ ایسے ہی ٹپس آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں جن کی حلب سے آپ اپنے گھر کے کاموں کو یوں جھٹکیوں میں کمپلیٹ کر سکیں گے اسلام علیکم اور ملکم بیکٹو می چینل آج کا ولوگ میں ایوننگ سے سٹارٹ کر رہی ہوں اور ایوننگ روٹین شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ نیکسٹ مورننگ مجھے کچھ شاپنگ کے لیے جانا تھا تو میں نے سوچا کہ اس بار شاپنگ آپ لوگوں کے ساتھ ہی جاؤں گی آئی ہوپ آپ کو میرے ساتھ شاپنگ چل کے اچھا لگے گا وقت کو زیان نہ کرتے ہوئے بڑھتے ہیں آج کی ٹاپک کی طرف آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں ایٹ ٹپس ٹو کلین یور ہاؤس فاسٹ اینڈ ایفیشنٹلی ہماری زندگی میں کیے جانے والے کوئی بھی کام ہو ان کے لیے دسپلن اینڈ رولز کا ہونا بہت ضروری ہے اسی طرح سے اگر ہم اپنے گھر کو جلدی جلدی سے کلین کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑے سے رولز اپنی زندگی میں اگر ہم اپنا لے تو جو کام ہم گھنٹوں میں کرتے ہیں وہی کام ہم منٹوں میں مکمل کر سکتے ہیں جب ہم رولز کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا رول ہمارے گھر میں یہ ہونا چاہیے کہ صرف ہم اکیلے ہی سب گھر کے کام نہ کریں گھر کے دوسرے فیملی میمبرز کو بھی گھر کے کاموں میں انولف کیا کریں سپیشلی اپنے بچوں کو ضرور انولف کیا کریں بڑے بڑے کاموں میں نہیں لیکن چھوٹے چھوٹے کاموں میں آپ انہیں ضرور انولف کیا کریں فر اگزامپل اگر روم ٹائڈی کرنی ہے تو ٹوئیز وغیرہ ہٹانے میں رات کے وقت اگر سنیکنگ کی ہے ٹی وی لاؤنج میں تو ٹی وی لاؤنج کو ٹائڈی کرنے میں صبح جب وہ سو کر اٹھتے ہیں تو کوشش کریں کہ وہ اپنی بیٹ کو ہوتھ بنائیں جیسے بھی ہو وہ اپنی بیٹ کو تھوڑا سا سیدھا کر دیں اس کے بعد وہ سکول کی تیاری کریں اس طرح کرنے سے ایک تو آپ کے بچے بھی سیکھیں گے اور دوسرے نمبر پر جو امپورٹن بات ہے وہ یہ کہ آپ کے لیے کام کا برڈن تھوڑا سا کم ہو جائے گا نمبر ٹو آپ نے صبح بریکفاسٹ میں کیا بنانا ہے اگر آپ کے حزبن آفیس جاتے ہیں گھر سے لنچ لے کے تو حزبن کے لیے لنچ کیا بنانا ہے بچوں کے سکول لنچ میں کیا ریڈی کرنا ہے یا آپ نے کل کے دن میں کیا کیا کام کرنے ہیں ان سب کی تیاری ایک دن پہلے کر کے رکھا کریں جب آپ رات کے وقت سارے گھر کے کام کمپلیٹ کر چکے تو صبح کی تھوڑی سی تیاری ضرور کر لیا کریں اگر آپ نے دال یا چنے جیسی کچھ چیز بنانی ہے تو اس کو رات کو بگو کے رکھ لیا کریں آپ نے اگر رائس بنانے ہیں تو آپ کنٹینر سے نکال کر جس برتن میں آپ نے بگو کے رکھنے ہیں اس میں ڈرائی رائس رکھ کے اوپر سے ڈھانک کے رکھ دیا کریں تاکہ صبح آپ کو دوبارہ سے اتنے سارے کام نہ کرنے پڑیں اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں لانڈری کا ایک لوڈ ریڈی ہو گیا ہے تو اسے مشین میں ڈال کے ریڈی کر لیجئے ڈیٹریجن پاورڈر ڈال دیجئے اور اس میں پانی ایڈ مت کیجئے وہ آپ صبح صبح جب آپ جاگیں گی اس وقت آپ اس میں پانی ایڈ کر کے مشین کو آن کر لیجئے گا اس طرح سے آپ کا وقت بہت بچے گا اور جو صبح کے وقت اٹھ کر آپ سٹریس میں ان سوچوں میں ہوتی ہیں کہ آج بریکفاسٹ میں کیا بنایا جائے بچوں کو لنچ میں کیا دیا جائے ابھی تو اتنے سارے کپڑے ہیں جو مجھے دھونے ہیں ان سب چیزوں سے آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا اور آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے کیا بنانا ہے ویسے جب نورمل ڈیز میں جلدی سے آپ پلاننگ کریں گی کچھ کھانا بنانے کی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں وہ چیز ہی موجود نہ ہو جو آپ نے بنانی ہے فور ایکزامپل بریڈ ایگز یا ملک یہ مین ایسی بریکفاسٹ کی چیزیں ہیں جو ہر گھر میں مجھے لگتا ہے کہ صبح کے وقت استعمال ہوتی ہیں اس لیے اگر آپ نے پہلے سے سب کچھ پرپ کر کے رکھا ہوگا تو صبح کے وقت آپ بہت جلدی جلدی اپنے کام نبٹا کر جلدی سے فری بھی ہو جائیں گی آپ کا وقت بھی بجے گا اور ایفرٹ بھی اپنی فیملی کے جاگنے سے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے ایفری ڈی آپ جاگا کریں اس سے آپ کے لیے ہی آسانی ہوگی اگر آپ کے فیملی میمبرز سیون اکلاک جاگتے ہیں تو آپ سکس اکلاک جاگا کریں کیونکہ ایک گھنٹہ پہلے جاگنے سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ فریش ہونے کے بعد تھوڑا سا ٹائم اپنے ساتھ سپینڈ کیجئے کوئی بھی ریفریشنگ ڈرنک لے لیجئے کافی لے لیجئے اگر آپ ٹی پیتی ہیں تو ٹی اپنے لیے بنائیے تھوڑا سا وقت اپنے ساتھ سپینڈ کرنے کے بعد آپ پاور آواز میں آ جائیں گی اور آپ بہ آسانی ریلیکسنگ مائن کے ساتھ اپنے گھر کے کاموں کو کمپلیٹ کر سکیں گی اور آپ جب ایک گھنٹہ پہلے سے جاگ چکی ہیں آپ نے رات کو اپنے گھر کے بہت سارے کاموں کو پہلے سے پرپ کر کے رکھا ہے تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ صبح کے وقت جو آپ نے کام کرنے ہیں وہ بہت جلدی جلدی کمپلیٹ ہو جائیں گے جلدی کمپلیٹ کر لیں گی ولوک کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں آج ایک پر پھر میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست چیز شیئر کرنے جا رہی ہوں اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اس کو رسیف کرنے کے بعد جتنا سکیور میں محسوس کر رہی ہوں مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی اتنا ہی سکیور فیل کریں گے I received this password from NUV Before going ahead I want to say thank you very much NUV Before sending me this wonderful security camera یہ NUV 360 Wi-Fi security camera ہے اور اس میں بہت سارے ایسے ویچرز ہیں جو ہماری روز مرہ کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے بہت مدد کرتے ہیں یہ کیمرہ جب مجھے رسیف ہوا تو کافی سکیورلی بیک کیا گیا تھا اور اس کے اندر سے یہ جب باکس مجھے رسیف ہوا تو اسے جب میں نے اوپن کیا ہے تو دیکھئے اس میں یوزر مینویل ہے جس کو فالو کرتے ہوئے ہم NUV 360 Wi-Fi security camera اس کے علاوہ اس باکس میں پاور برک اڈاپٹر ہے وائر ہے سکروز دیئے گئے ہیں اگر ہم اس کیمرہ کو وال کے ساتھ سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ایکسٹینشنز بھی دی گئی ہیں جن کی مدد سے ہم وال کے ساتھ سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھئے یہ چھوٹا سا ایک بارٹ ہے اس کی مدد سے آپ اپنے کیمرہ کو وال کے ساتھ بھی سیٹ کر سکتے ہیں پاور برک اڈاپٹر نہ صرف یوکے میں بلکہ یورپ پاکستان اور انڈیا جیسی کنٹریز میں بھی یوز کیا جا سکتا ہے یہاں اس کے ساتھ دو سکروز دیئے گئے ہیں ان سکروز کی مدد سے آپ اس کی تھرڈ لیک کو ریموو بھی کر سکتے ہیں اور جب آپ یوکے میں دوبارہ استعمال کرنا چاہیں تو اس کی لیک کو دوبارہ سے اٹیچ کر سکتے ہیں اس کیمرہ کو بہت سمارٹلی ڈزائن کیا گیا ہے جو کہ گھر کے کسی بھی کورنر میں رکھنے سے اپنے آپ میں ہی گھر کی حبصورتی میں بھی اضافہ کرتا ہے آپ کو اس میں دی گئی انسٹرکشن میں qr code کو فالو کرتے ہوئے ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا پڑتا ہے اور ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ اس کیمرہ کو بہت ہی آسانی سے سیٹ اپ کر سکتے ہیں آپ اپنے ایک سمارٹ فون میں ایک ایپ کے ساتھ ملٹیپل نوئی کیمرہ کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کرنا ہے تو آپ اس کی انسٹرکشن میں دیئے گئے qr code کو فالو کرتے ہوئے دوسرے موبائل یا دوسری ڈیوائسز میں بھی اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ سائن ان کر سکتے ہیں آپ گھر کے کسی بھی کورنر میں بہ آسانی اپنے کام میں مگن رہ کر بھی اپنے گھر کی سیکیورٹی کو چیک کر سکتے ہیں نوئی 360 وائ فائ سیکیورٹی کیمرہ can be used as a pet cam اور baby monitor آپ اپنے گھر کی سیکیورٹی کو increase کرنے کے لیے بھی use کر سکتے ہیں آپ کے گھر میں اگر چھوٹے بجے ہیں تو آپ اسے بہ آسانی as a baby smart monitor بھی use کر سکتے ہیں اس کا کیمرہ horizontally 360 degrees and vertically 180 degree turn ہوتا ہے اس کیمرہ کی جو سب سے اچھی بات ہے وہ اس کا night vision بہت clear ہونا اور اس کا motion detector بہت شعب ہے اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو میں نوئی smart baby monitor آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا اگر آپ لوگوں نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پلیز اس ویڈیو پر بھی visit کیجئے گا میں link description box میں رکھتوں گی اور اگر آپ میں سے کوئی بھی interested ہے یہ کیمرہ لینے میں تو ان کیمرہ کو لینے کے لیے آپ کو ایک لنک description box میں ملے گا آپ لنک کو کلک کیجئے اور آپ پہنچ جائیں گے نوئی کی ویب سائٹ پر آپ وہاں سے یہ کیمرہ لیجئے اپنے ہوم کی security کو increase کرنے کے لیے ایک پر پھر بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف نمبر 4 avoid distractions صبح کے وقت جب آپ گھر کے کام سٹارٹ کریں تو کوشش کریں کہ distractions کو جتنا avoid ہو سکے اتنا کیجئے سب سے پہلی بات میں آپ کے موبائل فون کی کروں گی کوشش کیا کریں کہ صبح کے وقت اگر آپ notifications چیک کرتے ہیں اگر بہت ضروری ہے reply کرنا تو reply کیجئے otherwise موبائل کو charging پر لگا کر دور چھوڑ دیجئے اور اپنے گھر کے جتنے بھی ضروری کام ہیں آپ پہلے وہ complete کیجئے اور جب آپ وہ کام complete کر چکیں گی تو آپ کے پاس بہت سارا free time ہوگا دن کو mobile use کرنے کے لیے ٹی وی پر اگر آپ بہت زیادہ addicted ہیں morning show دیکھنے کی یا کچھ traumas وغیرہ آپ دیکھتے ہیں تو صبح کے وقت وہ مت دیکھا کریں صبح کے وقت اپنے گھر کے سارے کام complete کیجئے اس کے بعد کوئی اور کام کیجئے کیونکہ جتنا آپ distractions کو avoid کریں گی آپ اپنے گھر کا کام اتنا ہی quickly complete کر سکیں گی number five set targets اپنی لائف کو اگر آپ آسان بنانا چاہتی ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے گھر کے کام بہت جلدی جلدی complete ہو جائیں تو آپ اپنے آپ کو challenge کیا کریں میں یہ ہرگز نہیں کہوں گی کہ آپ بالکل اپنی energy کو drain کر لیجئے لیکن چھوٹے چھوٹے گھر کے کاموں کو complete کرنے کے لیے everyday ایک time set کیجئے اور اس time کے اندر آپ نے وہ کام complete کرنا ہے یہ آپ اپنے آپ کو challenge کیجئے for example آپ نے اگر اپنی living room کو clean کرنا ہے تو آپ اپنے آپ کو 5 یا 10 منٹ دیجئے اتنے ہی time میں آپ سے جتنا کام ہو سکے اتنا کام کر لیجئے کیونکہ جب آپ کا mindset ہوگا کسی کام کو کرنے کے لیے کتنے آواز یا کتنے منٹس میں آپ نے کرنا ہے تو آپ بہ آسانی اس کام کو جلدی سے complete کر کے اپنے دوسرے کام کے لیے بھی ready ہو سکیں گی اپنے آپ کو challenge کرنے سے فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنے کام کو بہت جلدی complete کر لیتے ہیں اور ہمارا بہت سارا time بھی بچ جاتا ہے آپ کے گھر کا کوئی بھی ایسا corner جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی سی بھی cleaning کی ضرورت ہے تو اس کو deep cleaning کے لیے مت چھوڑیے فوراں سے اسے clean کر ڈالیے اور kitchen یا fridge میں کوئی چیز اگر ہم رکھتے ہیں تو اگر fridge میں فور اگزامپل آپ نے کوئی کھانا رکھا ہے اس pillage ہے تو اس کو فوراں سے clean کر ڈالیے یہ سوچے بنا کہ آپ نے جب deep cleaning کرنی ہے تو اس وقت کریں گے دیکھئے اگر آپ ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر کو clean کر دی رہیں گی تو آپ اپنے وقت کو ہی بچا رہی ہیں کیونکہ آپ کے پاس جو free time ہے اس میں تھوڑا سا آپ نے clean کر لیا ہے تو آپ کو deep cleaning کی کبھی بھی گھر پر ضرورت نہیں پڑے گی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے rules اگر ہم اپنی زندگی میں apply کریں تو ہم اپنی زندگی کو بہت حد تک آسان بنا سکتے ہیں اپنے گھر میں موجود ہر ایک چیز کے لیے ایک چھوٹا سا گھر ضرور بنائیے جیسے کہ گھر پر موجود ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں اگر یہاں وہاں بکھلی پڑی رہیں گی تو آپ کا گھر کبھی بھی ڈائیڈی نہیں لگے گا اور آپ کو گھر کے کام کرنے میں بہت زیادہ وقت بھی لگے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے وقت کو save کیا جائے تو گھر میں موجود each and everything کو اس کی جگہوں پر رکھئے جب ہر چیز اپنی جگہ پر ہوگی تو آپ کو گھر کے کام کرنے میں زیادہ دکت نہیں ہوگی اور آپ اپنے گھر کے کام بہت جلدی complete بھی کر سکیں گے ویسے تو یہ بات مجھے ویڈیو کے سٹارٹ میں کرنے چاہیے تھی لیکن تھوڑی ڈیٹیل میں کرنا چاہتی تھی اس لیے اس پوائنٹ کو میں نے end پر رکھا دیکھیں کئی بار گھر کے کاموں میں دل نہ لگنا تھوڑا سا کام کرنے کے بعد اپنی باڈی اتنی زیادہ tired فیل ہوتی ہے کہ اور کام کرنے کو دل نہیں چاہتا یا حمد نہیں ہوتی اس میں ہمارے ساتھ کوئی health issue بھی ہو سکتا ہے یہاں ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ last جب winter start ہوا تھا انہی دنوں میں مجھے body pain start ہونے لگے تھے اور زیادہ تر میری hills اس سے effect ہوئی تھی مجھے لگتا تھا کہ شاید زیادہ دیر office میں بیٹھنے سے میرے پاؤں نیچے کی طرف لٹکے رہتے ہیں تو ان کی وجہ سے درد ہو گیا ہوگا یا میرا weight gain ہوا ہے شاید اس وجہ سے پھر سوچتی تھی کہ میں بھی سردیاں start ہو گئی ہیں اس وجہ سے یہ درد ہو رہے ہیں لیکن پاؤں کا درد میری tango تکایا اور پھر پوری body کے joints درد کرنے لگے جب میرے body pain زیادہ worse ہونے لگے تو میں نے اپنے جی پی سے contact کیا انہوں نے مجھے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیئے جو میں نے ٹیسٹ کروائے اور ان ٹیسٹ میں یہ چیز سامنے آئی کہ مجھے ویٹیمن ڈی کی شدید کمی ہو گئی تھی اور اس کے علاوہ میں anemic بھی ہو گئی تھی اور پھر میری medicine start کروائی گئی میں نے food healthy way میں لینا شروع کر دیا اور الحمدللہ تقریباً چار ویکس کے اندر میں دوبارہ سے ٹھیک ہو گئی تھی تو مجھے بعد میں سمجھ میں آیا کہ یہ جو میں tired feel کرتی تھی میری body pain start ہو گئے تھے بس تھوڑے سے دو قدم چلتی تھی صبح woke کے لیے اور پھر واپس گاڑی میں آ جاتی تھی گاڑی میں بیٹھ کر بھی تھک جاتی تھی اور جب office جانا ہوتا تھا تو ایک ڈیڑھ گھنٹے سے زیادہ میں office میں بیٹھ نہیں باتی تھی مجھے اتنا زیادہ یہ جو health issues ہوئے تھے صرف میری لاپروہی کی وجہ سے اور food intake اچھا نہیں جا رہا تھا اس کے علاوہ میں نے medicines کو avoid کیا تھا آپ کا دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اپنا بہت سارا دھیان رکھا کریں دیکھئے اگر آپ بیمار ہو جائیں گی تو آپ کی family کی کون look after کرے گا especially اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو ان کا دھیان کون رکھے گا چاہے family میں جتنے بھی members ہوں بیوی کے پاس ہی آ کر سبھی چیزوں کی demand کرتے ہیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھئے گا اس لئے آپ کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے آج کا vlog میرا یہی تک تھا i hope آپ کو آج کا یہ vlog اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو آج کا یہ vlog اچھا لگا ہے تو please like subscribe share with your friends and family میں بہت جلد ملتی ہوں کسی نئے vlog کے ساتھ کچھ نئی باتوں کے ساتھ کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک آپ سب لوگ اپنا بہت سارا دھیان رکھئے گا اور اپنوں کا بہت دھیان رکھئے گا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ